روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے اس شخص کے لئے جو روزہ رکھنے کی وجہ سے ضرر میں پہنچ رہا ہو اسے روزہ توڑ دینا ضروری ہے روزہ توڑ دینا اس کے لئے ضروری ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک خبر پہنچی حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فرآ رجلن قد قد استمع الناس علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں تھے اور آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک شخص کے پاس اکٹھے ہیں فرآ رجلن قد استمع الناس علیہ وقد ذل للا علیہ اور لوگوں نے اس کے اوپر سایا کیا ہوا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائسہ من البر السیام فی السفر تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راستے میں سفر میں روزہ رکھنا یہ نیکی نہیں ہے راستے میں جب یہ سیچویشن ہو کہ انسان اس کی وجہ سے ضرر میں داخل ہو رہا ہے نقصان اس کو پہنچ رہا ہے اس کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے اور وہ گر چکا ہے نڈھال ہو چکا ہے اور لوگ اس کی مدد کے لئے اکٹھے ہو کر کے اور اس پر سایا کیا ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہو سکتا بے ہوش ہو گیا ہو کیا قیفیت ان کے اوپر تاریخ ہوئی ہے جس کی بنیاد پر لوگ ان کے اوپر سایا کر کے اور انہیں اس تکلیف سے نکالنا چاہتے ہیں جس میں واقع ہو چکے تھے یہ منظر دیکھنے کے بعد نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی لئے سیمین البر السیامو فی السفر اور انہیں کی روایت ہے حضرت جاوی رضا اللہ تعالیٰ عنہ کی اور الفاظ تھوڑا سا اس سے چینج ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرائے غمیم میں پہنچے اور لوگ روزے سے تھے تو آپ نے ایک پیالہ پانی طلب کیا اور اسے دکھا کر کے آپ نے پانی پی لیا اس کے بعد نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر آئی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ سب کچھ کیا اور روزہ آپ نے دکھا کر کے توڑ دیا پیالہ مگایا اور پانی پیا لوگوں نے دیکھا آپ نے توڑ دیا اس کے باوجود بھی کچھ لوگ روزے سے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولائکل عصاد اولائکل عصاد یہ نافرمان لوگ ہیں یہ نافرمان لوگ ہیں یہ ساری روایتیں صحیح مسلم کی ہیں جو ابھی میں نے سب پیش کی ہیں سب صحیح مسلم کی روایتیں تو اس سے معلوم ہوا نافرمان معصیت کا مطلب نیکی معصیت مانے گناہ روزہ رکھیں اور گناہ پائیں اچھا کام ہے تو یہ نیکی نہیں ہے یعنی گناہ ہے یہ مطلب ہوگا ہے اس کا پہلی روایت میں تھا یہ نیکی نہیں ہے اور اس روایت میں ہے کہ یہ گناہ ہے تو یہ کام کرنا جسے ہم روزہ کہتے ہیں ضرر اگر انسان کو پہنچ رہا ہے اس روزے کی وجہ سے تو نیکی نہیں بلکہ وہ گناہ کا عمل ہے یعنی ہمارے لئے جائز اور درست نہیں ہے اگر ایسی سیچویشن ہے کہ وہ انسان ایسی حالت میں روزہ رکھے